اسلام علیکم ارمی وران ہوپ یوالا ڈوئیگوڈ ویلکم بیک کیوئیوٹیوو چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹلک انسائیڈ ویڈ ڈاکٹر محمد عشبال تیسرا میچ تھا ورلڈ کپ 2023 کا بنگلہ دیش ورس اغمانستان جو کہ بنگلہ دیش نے چھے وٹو سے جیت کر اپنے نام کر لیا درمشالہ میں یہ میچ ہوا اور کیا ہی خوبصورت اسٹیڈیم ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر دیکھنے میں اتنا مزا آیا تو سوچیں جو لوگ وہاں بیٹھ کر یہ میچ دیکھ پی ہوں گے کتنا انجائی کیا ہوگا انہوں نے تو چلتے ہیں آج کے اسکورکارٹس کی طرح ٹاؤس جیتا بنگلہ دیش نے اور پہلے بیٹنگ کی دعوت دی افرانستان کو ہونسٹری سپیکنگ میں اس میچ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ زبردست میچ ہوگا دونوں ٹکر کی ٹی میں ہیں افرانستان تھوڑے سے اگریسیو ہے میں تھوڑا انہیں زیادہ ریٹ کر رہا تھا بگلہ دیش سے بٹ میں غلط تھا کیا ہی زبردست بالنگ ڈسپلیے کی ہے آج بگلہ دیش نے اپنی افرانستان جیسی اچھی سٹرونگ ٹیم کو انہوں نے ناکوچ چنے چبا دیئے ایک سو چھپنگ رنز پر آل ٹیم آؤٹ کر دی سینتیس سیاریا دو آگرز میں افرانستان کا پلئر کوئی بیٹس مین ایسا نہیں تھا سوائے ریمان اللہ گرباز کے ابراہیم زردان کے اور عمر زہی کے جو ایسا لگ رہا تھا کہ ون ڈے میچ کلنے آئے ہیں تمام پلئرز آ رہے تھے اور جا رہے تھے اتنی جلدی تو کوئی ٹی ٹین کی لیگ میں بھی نہیں کرتا جتنی جلدی انہوں نے ففٹی ففٹی کے میچ میں کی شاید ویکٹ پر سوئنگ زیادہ تھا مجھے نہیں ایسا لگا کہ ویکٹ میں کوئی بہت زیادہ سوئنگ تھا یا بہت فس کے وال آ رہا تھا کیونکہ اوپننگ سرینٹ اچھا تھا اوانستان کا پورٹی سیوننس کی پارٹنرشپ لگی اس کے بعد رحمت شاہ اور گرباز بھی اچھا کھیلتے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو بارہ پر ان کے تین آٹسیں چوبیس یاریہ چار آباز میں اتنا برا رن ریٹ نہیں جا رہا تھا اور فال آف ویکٹس بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اگر یہ لوگ چاہتے آگے چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپس ڈیویلپ کر کے اسکور کو دھائی سو یا دو سو اسی تک پچھا سکتے تھے بٹ انفارشنیٹلی جو بھی آیا وہ جلدی میں نظر آیا محمد نبی کو تسکیم نے بہت زبردست وال ڈالا بولڈ کیا انہیں ہلکا سا وال اندر آیا انسائیڈ اچھو کر وہ آؤٹ ہو گئے انفارشنیٹلی آج آبانستان کی ٹیم میں پانچ پلیئرز ایسے ہیں جو بولڈ ہوئے سپنر سے بھی اور فاز پالر سے بھی بہت ہی برا بہت ہی گندہ اسکور کارڈ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے سات پلیئرز ایسے ہیں جو ڈبل فگرز میں بھی نہیں جا سکے جس میں نجیب اللہ زردان ہے محمد نبی ہے راشد خان ہے دنیا کے بہترین آر لاؤنڈر مجیب الرحمان ہے نوین الحق پاروکی ہیں تو یہ راجناب اموانستان کی بیٹنگ کا حال ایک سو چھپن پر آر ٹیم دھیر ہوگی اس کے جواب میں بنگلہ دیش نے بہت ہی کمفرٹیبی یہ سکور چیز کر گیا صرف چار وکٹوں کے نبسان پر چوتیس کیاریہ چار اوورز میں انہوں نے ایک سو اٹھاون سکور بنا ڈالا آج کے پلیئر آف دا میچ رہے مہدی حسن جنہوں نے تین آؤٹ کیے پچیس رنز دے کر اور ستاون رنز کی بہترین ایننگ کھیلی تیتر بالوں پر بنگلہ دیش نے بہت اچھا سٹارٹ لے لیا ہے ورلڈ کپ کیمپین کا مجھے یہ لگتا ہے آگے چل کے یہ تھوڑے سے خطرناک ہو سکتے ہیں اگوانستان کا بہت ہی برا سٹارٹ ہے ان کا کانفیڈنس بلکل ختم ہو گیا ہے یہ میچ ہارنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے میچز میں یہ لوگ کم بیک کر پائیں گے البتہ بنگلہ دیش کی بالنگ سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں سکیب الحسن نے آج بہت زبردست بالنگ کی ہے پھر اس کے بعد مہدی حسن بہت زبردست بالنگ کر گئے ہیں ان کے سپینرز بہت اچھے ہیں لیپ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کا بہت اچھا کمبینیشن ہے بیٹنگ میں بھی بہت اچھے رہے ہیں اگر سکور کارڈ میں ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ ان کے جو ٹاپ سکورر رہے ہیں وہ تھے مہدی حسن اور نجم الحسین شانتو جنہوں نے ففٹی نائن رنس کیے تین چوکے اور ایک چھکٹا مارا سکیب الحسن بھی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے میچ فننش کر دیتے لیکن چلیں تھوڑی سی جلدی میں نظر آئے تنزیر حسن تھوڑے سے علنہ کی رہے رن آؤٹ ہو گئے تھوڑا سا ڈھیلا بھاگے پانچ رنس کی انہوں نے چھوٹی سی اپنی ایک ایننگ کھیلے تو یہ تھا جناب بنگلہ دیش کی بیٹنگ کا حال جو ایک سو اٹھاون رنس پر انہوں نے یہ میچ اپنے نام کر لیا اگر ہم بنگلہ دیش کی افانستان کی بالنگ کی بات کریں تو فضل حق فاروقی ایسے بالر ہے جنہوں نے ایک آؤٹ کیا نویل الحق نے پانچ عبز میں ایک آؤٹ کیا اور عظمت اللہ عمرزائی ایک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہے تو آج راشد خان بھی کوئی وکٹ نہ لے سکے محبت نبی کو بھی کوئی وکٹ نہیں ملی دیکھتے ہیں آگے ورلڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمیں اپنا سپر کیسا رکھتی ہیں بیسٹ آف لگ اور ٹیم بنگلہ دیش اور اگرانستان پھوڑا سا رن ریٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت نیٹ رن ریٹ کیا جا رہا ہے پانچ سٹیپل پر اس ٹیم بنگلہ دیش آگی ہے چوتھے نمبر پہ 1.438 ان کا نیٹ رن ریٹ چل رہا ہے اگرانستان کی ٹیم اس ٹیم بوٹم پور پہ ہے جس کا مائنس 1.438 رن ریٹ جا رہا ہے تو یہ تھا جناب آج کا ریویو اگرانستان ورلڈ سز بنگلہ دیش تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں چاہتے آپ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے دیئے بٹن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی مل جائے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ہمیں دعاو میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم با بائی